یہ کیا سنٹین ہو گیا ہے سمر ہے گرمیاں ہے گھر میں چھپ کر تو نہیں بیٹھ سکتے باہر جانا ہے کسی نہ کسی کام سے باہر جانا ہی پڑتا ہے چھوٹیاں ہیں تو پکنک پہ بھی جانا ہے سویمنگ کے لیے بھی جانا ہے پھر سنٹین تو ہوگا ہی نا تو آپ کیا چاہتے ہیں سنٹین فوراں سے ختم ہو جائے نو پرابلم آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی راو ملک اور ایلو ویر اوفیشل شیئر کروں گی جس کے فرس ٹائم یوز سے ہی آپ کا جو سنٹین ہے بلک تو ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می بیٹیفل پرینڈز کیسے آپ سب لوگ بلکم بیک ٹو می چینل آپ کی گرمیاں کیسے گزر رہی ہیں آپ گرمیوں میں کیسے انجوائے کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سنٹین ریموول فشل جتنا بھی سنٹین ہے کلر ڈل ہو گیا ہے اور کلر بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا ہے اور آپ تیزی سے اپنے کلر کو فیر کرنا چا جاتے ہیں تو اس فشل کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی افیکٹیو ہے جو کہ بلکل نیچرل ہے اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جب آپ اس کے ریزرٹس دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ریمڈی ناب زیرو کاسٹ لگنے لگے گی اتنا اچھا اس کا ریزرٹ ملنے والا ہے آپ کو آپ مہنگے پالر والے فشل اور بزار والی مہنگی مہنگی کریموں کو ایک دم بھول جائیں گے اس فشل کے بہت ہی سمپل سمپل سے فور سیپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہے کلنزنگ اس کے بعد سکرابنگ پھر ہم مساج کریم بنائیں گے اور اس کے بعد فیس پیک اتنا افیکٹیو یہ فشل ہے نا کہ جب میں نے کیا تو میں تو خود حیران رہ گئی چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیارے پیارے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی بڑپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ گرمیاں ہیں تو گرم سکن بہت زیادہ انیون ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کا کلر بہت تیزی سے فیر ہو جائے اور آپ کی سکن پر سن ٹین کا بلکل بھی کوئی اثر نہ ہو اور آپ کی سکن ایون ٹون ہو جائے تو یہ والا فیشل آپ ایک تفہہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کوشش کیجئے گا فریش ایلو ویرا لیجئے گا تین سے چار چھوٹے ایلو ویرا کے لیف لے لیجئے گا کیونکہ ہم ہر سٹیپ میں ایلو ویرا کا استعمال کرنے والے ہیں اور اگر آپ کے پاس فریش ایلو وی ایلو ویرا جیل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گی کہ زیادہ بیٹرز جو زیادہ اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا نا وہ فریش ایلو ویرا جیل سے ہی ملے گا میں نے یہاں تین سے چار ایلو ویرا کے لیف لے لیے ہیں اور ان کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی بھی رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا ییلو پارٹ ہے وہ رموو ہو جائے وہ ہماری سکن کو ایریٹیٹ کرتا ہے ہماری سکن کو خراب کرتا ہے وہ ہماری سکن کے لیے اچھا نہیں ہوت تو یہاں پر میرے پاس فریش ایلو ویرا جیل ہے اس کو میں فوق کی مدد سے پرک کرلوں گی تاکہ جو اس کی جیل ہے نا وہ نکل آئے تو اس کے ساتھ ہم اپنا فیشل سٹارٹ کریں گے ایلو ویرا جیل جو ہے ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہماری سکن کو برائٹ کرنے کے لیے سمود کرنے کے لیے ٹائٹ کرنے کے لیے ہماری سکن سے سن ٹین کو رموو کرنے کے لیے سن کی جو یو وی لیئرز ہوتی ہیں ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ہماری سکن سے رنکل اور فائن لائنز کو رموو کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہاں پر میں نے ایلو ویرا لیفز کو پرک کر لیا ہے اور اس کی جیل ہے وہ نکل چکی ہے تو اب ہم اپنا فرس ٹیپ کریں گے ہمارے فیشل کا جو فرس ٹیپ ہے وہ ہے کلینزنگ کلینزنگ کرنے کے لیے ہمیں رو ملک چاہیے ہوگا دو کھانے کے چمچ ہم رو ملک لے لیں گے رو ملک ہماری سکن کی کلینزنگ کرنے کے لیے پورز کو کلین کرنے کے لی کہ ڈیپ کلیننگ کرنے کے لیے سکن کی بہت ہی اچھا ہے اور ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چھٹکی بھر حلدی حلدی آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے بس آپ نے چھٹکی بھر لینی ہے زیادہ نہیں لینی نہیں تو آپ کی سکن پہ اس کا کلر آ جائے گا اور اب اس لیف کو ہم نے اس کچھے دودھ کے اندر ڈیپ کرتے ہوئے اپنے فیس کی ایسے کلینزنگ کرنی ہے ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے بلکل ایسے ایلو ویرا لی ایلو ویرا لیف کے ساتھ کلینزنگ کرنی ہے اس کے ساتھ ہماری جو ڈیڈ سکن سیلز ہیں وہ بھی رموک ہوں گے ہمارے جو پورز ہیں وہ کلین ہوں گے جتنی بھی ہمارے پورز میں ڈرسٹ ہے دھول مٹی ہے ڈرڈ ہے وہ صاف ہو جائے گی اور ہماری سکن کی بہت ہی اچھے سے کلینزنگ ہو جائے گی اس کی کلینزنگ کرنے کے بعد ہمارے جو پورز ہیں وہ اوپن تو ہوں گے اور اس کا بھی حل میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی آپ نے اس کے ساتھ اچھی طرح سے کلینزنگ کر لینی ہے ویسے تو جو صبح کا سورج ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن جو نائن ایم سے فور پی ایم کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ سورج اپنی ایلٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے ہماری سکن کو بہت ہی زیادہ خراب کر دیتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہماری سکن برن ہو گئی ہے جب ہم زیادہ دیر کے لیے دھوپ میں جاتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہماری سکن کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کی جو یووی لیئرز ہوتی ہیں وہ ہماری سکن کو جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس کو برن کر دیتی ہے اور ہماری سکن کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو یہ جو ہم کلنزنگ کر رہے ہیں اس سے جو ہماری سکن کا کلر ڈارک ہو چکا ہے جو اوپر کی لیئر ہے وہ ہٹے گی ڈیڈ سکن سیلز رموو ہوں گے تو ہماری سوفٹ سکن نکل آئے گی یہاں پر ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے کلنزنگ کر لی ہے اور اب ہم اس کو اپنی سکن پر ت جب تک لگا رہنے دیں گے جب تک یہ ڈرائے نہیں ہو جاتا جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو سادہ پانی کے ساتھ ہم نے واش کر لینا ہے آپ نے اس فیشل کو کرنے سے پہلے بھی اپنی ایک پک کلک کر کے رکھ لینی ہے اور آپ بعد میں بھی ایک پک کلک کر کے دونوں کا موازنہ کیجئے گا تو آپ کو ایک ہیوڈ ڈیفرنس دونوں تصویروں میں محسوس ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی افیکٹیو فیشل ہے اور بہت ہی تیزی سے آپ کے کلر کو فیر کرے گا اب ہے ہمارے فیشل کا سیکنڈ سٹیپ جس میں ہم اپنے فیس کی سکرابنگ کریں گے سکرابنگ کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس بڑا ایلو ویرا کا لیف تھا اس کو میں نے کٹ کر کے دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کیونکہ ہمیں چار لیف چاہیے چار حصہ ہمارے فیشل کے پارٹ ہیں تو ہمیں چار لیف چاہیے اس کے لیے میں نے سکرابنگ کے لیے ایک کھانے کا چمچ مسور کی دال کا پاورڈر لے لیا ہے مسور کی دال ہمارے کلر کو بہت ہی تیزی سے فیر کرتی ہے اور سن برن کو بہت ہی تیزی سے رموو کرے گی آپ کی سکن سے فرس ٹائم کی یوز سے ہی آپ کو اپنی سکن کا کلر چینج ہوتا ہوا محسوس ہوگا اور ہم اس میں دو کھانے کے چمچ راو ملک ایڈ کر لیں گے یہ ہمارا ایک بہت ہی بڑی ہی سکراب بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں ہم دونوں چیزوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس سے اپنے فیس کی نیک کی کلنزنگ کریں گے اگر آپ کے ہاتھوں پاؤں پر سن ٹین ہے جسم کے کسی حصے پر بھی سن ٹین ہے تو آپ اس کا استعمال وہاں پر کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ایلویرا لیف کے ساتھ پانچ منٹ سکرابنگ کرنی ہے سکرابنگ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ایسے ہی فیس پر لگا رہنے دینا ہے کیونکہ یہ جو مسور کی دال ہوتی ہے جہاں لگی رہتی ہے وہاں سے ہی کلر کو وائٹ کر دیتی ہے بلیکنس کو بلکل ہٹا دیتی ہے آپ کی سکن کو ایک دم شائنی اور چھمکدار بنا دیتی ہے اتنی تیزی سے یہ آپ کی سکن سے جو سن ٹین کی لیئر ہے اس کو رموو کرے گی اگر سن ٹین نہیں بھی ہے آپ کی ویسی ہی بلیکنس ہے اور آپ اپنے کلر کو فیر کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس فیشل کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کلر آپ کا بہت جلدی فیر کرے گا فیشل پانچ منٹ سکربنگ کرنے کے بعد خاص طور پر ان حصوں پر آپ نے اچھی طرح سے سکربنگ کرنی ہے جہاں سان ٹین زیادہ ہے بلیکنس زیادہ ہے یا پھر وائٹ ہیڈ یا بلیک ہیڈز وغیرہ زیادہ ہیں وہاں پر ذرا زیادہ آپ نے سکربنگ کرنی ہے اور پانچ منٹ سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ سکن پر لگا رہنے دیں اور اس کے پاس سادہ پانی سے واش کر لیں اب ہے ہمارے فیشل کا تھرڈ سٹیپ جو کہ ہے مساج کریم اس میں ہم مساج کریم تیار کریں گے مساج کریم تیار کرنے کے لیے دوبارہ سے میں نے ایک ایلو ویرا لیف لے لیا ہے اور میں لے لوں گی ہاف ٹی سپون ہنی ہنی ہماری سکن کو موسچرائز کرتا ہے داگ دبوں کو رموو کرتا ہے سن ٹین کو رموو کرے گا ہاف ٹی سپون میں ایلو ویرا لیف کے اوپر ہنی ایڈ کر لوں گی اور ایک میں لے لوں گی ویٹیمن ای کا کیپسول ویٹیمن ای آئل جو ہوتا ہے ہماری سکن کو نریش کرتا ہے ہماری سکن کو گلوئنگ بناتا ہے رنکل اور فائن لائنز کو رموو کرتا ہے اور ہماری سکن کے اندر بہت ہی تیزی سے پینکٹریٹ کر جاتا ہے تو ایک میں ویٹیمن ای کا کیپسول لے لوں گی جن کی آئلی سکن ہے وہ چند روپ ویٹیمن ای آئل کے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ویٹیمن ای آئل کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری مساج کریم بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس سے ہم اپنے فیس پر نیک پر اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے مساج کریں گے جسی جیسے ہم اپنی سکن پر مساج کریں گے ہماری سکن گلوئنگ ہوگی ہیلتی ہوگی نریشمنٹ ملے گی ہماری سکن کو اور موسچرائز ہوگی پانچ منٹ ایسے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس مساج کریم کو سکن پر تب تک لگا رہنے دینا ہے جب تک یہ ڈرائے نہیں ہو جاتی جب یہ بلکل ایسے ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اس کو واش نہیں کرنا بلکل ایسے ہی ہم نے اس کو رہنے دینا ہے اور ہم نے اپنا چوتھا سٹیپ کرنا ہے جو ہمارے فیشل کا چوتھا سٹیپ ہے ہمارے فیشل کا چوتھا سٹیپ ہے فیس پیک اب ہم فیس پیک بنائیں گے اور اس مساج کریم کو واش کیے بغیر اپنے فیس پر اور نیک پر اچھی طرح سے فیس پیک کو اپلائے کریں گے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری سکن پر تو سنٹین نہیں ہے پھر ہم یہ والا فیشل کیوں کریں تو آپ یہ والا فیشل اپنی سکن کو وائٹن اپ کرنے کے لیے برائٹن اپ کرنے کے لیے ہیلدی اور گلوئنگ بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اپنا فیس پیک تیار کریں گے فیس پیک بنانے کے لیے جو ایک ہمارے پاس ایلو ویرا ریلیف رہ گیا تھا وہ ہم لے لیں گے اور ہم ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ دہی دہی میں لیکٹک ایسر پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے اور ہماری سکن پر جتنے بھی دارگ دبے ہیں ڈارگ سپورٹ ہیں ان کو ختم کرتا ہے ہماری سکن پر سنٹین ہے اس کو رموو کرے گا دہی ہماری سکن کو نیچرل وی میں بلیچ کرے گا اور ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ بیسن بیسن جو ہوتا ہے ہماری سکن کی کلینزنگ کرتا ہے ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے وائٹن اپ کرتا ہے بہت زیادہ ہیلتی اور گلوئنگ بنا دیتا ہے ہماری سکن کو اور سنٹین کو رموو کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کافی کافی میں بہت زیادہ مقتار میں کیفین ہوتا ہے جو کے کلر کو بہت ہی تیزی سے وائٹ برائٹ اور شائنی بناتا ہے جن لوگوں کے پاس کافی نہیں ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کافی جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے آپ کے کلر کو فیر کرتی ہے اگر آپ نے کسی شادیب گہرہ پہ کسی پارٹی پہ کسی فنکشن پہ جانا ہے تو جانے سے ایک دن پہلے اگر آپ اس فیشل کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئنگ اور برائٹ ہو جائے گی کہ آپ کو مہنگی مہنگی وائٹننگ کریم اور پالر والے فیشل استعمال کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ ہمارا فیس پیک تیار ہو گیا ہے تو بلکل اس طریقے سے ہم اس کو اپنے فیس پر اپلائے کریں گے بلکل ایسے مساج کرتے ہوئے ہم نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے ہم ایک سے دو منٹ کلیم ساج کریں گے کہ ساری چیزیں آپس میں اچھی طرح مکس ہو کر ہمارے فیس پر اچھی طرح سے اپلائے ہو جائیں جب یہ اپلائے ہو جائیں تو ہم اس کو لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب ہماری سکن پر سنٹین آ جاتا ہے یا ہماری سکن کا کلر ڈل ہو جاتا ہے ان ایون کمپلیکشن ہو جاتا ہے ہماری سکن کا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بزار کی جو مہنگی مہنگی کریمز ہیں وہ استعمال کریں یا بزار کے مہنگے مہنگے فشل کروائیں تو ہمیں بہت جلتی اور اچھا رزلٹ ملے گا جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا جو ہمارے پاس گھر میں نیچرل چیزیں ہیں جو نہ صرف بہت زیادہ سستی ہوتی ہیں بلکہ بہت ہی زیادہ افیکٹی بھی ہوتی ہیں جب ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑھ جاتی ہے پھر ہمیں اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بہت ہی سیف چیزیں ہیں یہ بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے بلکل ایسے جیسے ہم روز مرا کا اپنا کھانا تیار کرتے ہیں بلکل ایسے ہم اپنی سکن کے لیے بھی روز کا فوڈ یہ تیار کرتے ہیں یہ ہماری سکن کا فوڈ ہے اور اس کو ایسے اپلائے کرنے کے بعد ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو سادہ پانی کے ساتھ واش کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کا رزلٹ چیک کرواؤں گی یہ فیشل آپ نے ضرور سے ایک بار ٹرائے کرنا ہے جب ایسے آپ کا ماسک ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اس کو سادہ پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے سوپ آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ جب بھی اس فیشل کو ٹرائے کریں رات میں کریں ہفتے میں ایک دفعہ اس فیشل کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر کسی بھی مہنگی وائٹننگ کریم یا فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی اس فیشل کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب ہم نے اپنے فیس کی کلنزنگ بھی کی ہے سکربنگ بھی کی ہے مساج کریم یوز کی ہے اس کے بعد ہم نے فیس پیک اپلائی کیا ہے تو ہماری جو سکن کے کچھ پورس ہیں جو کلین ہوئے ہیں وہ اوپن ہو ہو چکے ہوں گی تو ان کو کلوز کرنے کے لیے نا ان کو کلوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کو کلوز کرنے کے لیے ہم تھنڈا پانی لیں گے جس میں ہم برف آئیڈ کریں گے برف والا تھنڈا پانی ہم نے آئیڈ کرنا ہے اور اس میں ہم نے اپنے فیس کو ڈپ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے فیس کا آئی سفیشل کرنا ہے ایک دو تین تین سیکنڈ کے لیے فیس کو ڈپ کرنا ہے اور پھر باہر نکال لیں پھر سے آپ نے ون دو تھری 3 سیکنڈ کے لئے ڈپ کرنا ہے اور پھر باہر نکال لیں 3 سے 4 دفعہ اس عمل کو کریں اس کے بعد اپنی سکین کو کسی بھی موسٹرائزنگ لوشن یا کریم سے موسٹرائز کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی سبر پوچھے کے سے فائدہ اٹھا سکے میری اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ